سو تو کیا لوگ ڈاؤن دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ لوگ ڈاؤن پشلی لوگ ڈاؤن کی طرح ہوگا یہ اس سے مزید اس میں سختی آ جائے گی یہی جاننے کے لیے سب ہیں پیچین تو آج ہم بات کریں گے اسی کی حوالے سے تو آپ نے یہ ویڈیوز ضرور دیکھنی ہے اور پوری دیکھنی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو چلتے ہیں آج کے ویڈ کی جانے اسلام علیکم میں ہوں ردا اور آپ دیکھ رہے ہیں نالش ٹی وی ٹائمنٹ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ رد اللہ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و عمال میں رکھیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اٹھائیس میں سے دوبارہ لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ لوگ ڈاؤن اس لئے سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ کرونا کی مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے روز بار روز � کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن کا سہارا لیں اور لوگ ڈاؤن سے کیا ہونا چاہیے ہمیں لوگ ڈاؤن پر پروپرلی عمل کرنا چاہیے کیونکہ لوگ ڈاؤن صرف اور صرف ہماری بہتری کے لئے ہے سو اٹھائیس میں سے دوبارہ سے لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا اور عید کی چھوٹیوں کے بعد جو ہے وہ تمام جو چیزیں ان کو واپس سے بند کر دیا جائے گا عید کی وجہ سے تمام بازار کھولے گئے تھے اس کے بعد اب مزید یہی ہے کہ کیونکہ چھوپن ہ سار لوگ جو ہے وہ اس کا شرکار ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں بلکہ تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے ہمارے لیے بہت بڑا فیگر ہے کہ ایک ایسی پنڈیمک ڈیزیز جو کہ بہت ہی زیادہ بری ہے خطرناک ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو ہو گئی ہے اور اسے ہمیں بھی ہونے کا خطر ہے تو اس میں بہتری یہی ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن کو فالو کریں اچھے طریقے سے اور تب تک آپ اپنے لیے جو سامان خریج سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں دخیران دوزی بلکل بھی نہیں کرنی صرف اتنا سامان جتنا کہ آپ صحیح سے یوز کر سکے ایک ویک کے لیے لے کے رکھ لیں تاکہ آپ اس طرف لوگ ڈاؤن کے اندر آرام سے یوز کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے سو آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اللہ حافظ